اسلام علیکم میں ہوں علینا فاروق شیخ سابق وزیراعظم عمران خان ایک زمانے میں جو تعریفیں کیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کی خاص کا جہنگی ترین کی اور پھر علیم خان کے ساتھ بھی انہوں نے مل کر پنجاب میں جو حکومت بنائی اب حکومت جانے کے بعد وہ ساری تعریفیں الزامات میں بدل گئے عمران خان کہتے ہیں کہ جہنگی ترین اور علیم خان کا مقصد اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا تھا علیم خان نے اس کی اوپر جواب دیا رد عمل دیا اور عمران خان کو ٹی وی پر آ کر مناظرے کا چیلنج دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہنگی ترین کو بھی مشورے مل رہے ہیں کہ سیاسی طور پر خان صاحب کو مقابلہ کریں اور جس طرح سے علیم خان ان کو ٹی وی پر آ کر مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں جہنگی ترین بھی کچھ ویسی ہی سٹرائٹیجی اپنائے سیاسی طور پر ان کو چیلنج کریں گے یہ تو سنا جا رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے لیکن طریقہ کا کیا ہوگا اس کے اوپر مشاورت جاری ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر اتنے ہی کرپ تھے اور اتنے ہی جہنگی ترین اور علیم خان صاحب اس وقت سارا کچھ خان صاحب کے اوپر آیا تھا کہ اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھا رہے تھے تو اس وقت کروائی کیوں نہیں ہوئی انکوائیز بہت ہوئی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹھوس نتیب پہنچی نہیں یہی آج اپنے آنیلس کے لیے ہم نے سوال رکھا کہ اگر جہنگی ترین اور علیم خان اتنے کرپ تھے تو اس وقت ان کے خلاف کروائی کیوں نہیں کی گئی اوپر آپشنز ہیں ہمارے آنیلس کے پاس ہمیں جوائن کریں جی پینل پر اثر کازمی صاحب بینظیش شاہ صاحبہ مظر ابباد صاحب باد صاحب اشاد بھٹی صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیازی صاحب آپ سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی ہم نے دیکھا جب جہنگی ترین صاحب سے درمیان میں ایک بجٹ کے معاملے کے اوپر وقت بھی آیا جب حمایت لینی تھی تب بھی خان صاحب چھپ کر گئے کچھ ہوا نہیں وہ جو انکواری تھی اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوا تو اس وقت کیوں نہیں ہوا یہ کیا سمجھتے آپ بہت شکریہ ویسے یہ موضوع میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میں ہی موضوع ہوں اور میں اس کا پی ای ڈی ہوں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے انہوں نے کہی جی کہ آخر دنوں میں پرویزلائی کی بجائے ہم علیم خان کو وزیر اللہ کی آفر کر چکے تھے اب تھوڑا سا بیک پیچھے چلے جائیں یہ علیم خان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ عمران خان صاحب جنوری دوہزار بارہ میں ان کے گھر گئے اور پوری لاہور کی پریس کو بلائے گیا اور یہ شامل ہو گئے اس زمانے میں جھانگی ترین کی بھی رسمی شمولیت کراچی کے جلسے پچی دسمبر کوئی تھی دوہزار بارہ دوہزار گیارہ میں سارے جعوید ہاشوی بھی کراچی کی جلسے میں آکر رسمی شمولیت کی تھی عمران صاحب کے پاس جتنے لوگ سے چل کے آئے تھے تو رسمی شمولیت ہو رہی تھی علیم خان واحد ہیں جو جب گئے تو تحریک انصاف پاگل ہو گئی سب نے مجھے اپروچ کیا کہ یار یہ تو بہت برا ہوگا علیم خان کا شامل ہونے سے کوئی اتراز نہیں لیکن اس فین فیر کے ساتھ اور ایک لوگ جو ہے انسکیوری الہور کے تو میں نے عمران صاحب کو کونٹیسٹ کیا کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے عمران صاحب سے یہ سمجھا کہ شاید میرا کوئی ذاتی طور پر گریجت انہوں نے علیم خان کو کہا کہ حفظ اللہ کو اتراز ہے اس لیے آپ جا کے اس کو منواہ لیں یا اسے بات کر لیں اب تھوڑا اور کریں کہ جہانگیر ترین شامل ہوئے ڈسمبر دوہدار گیارہ میں آمد کار انہوں نے لینڈ کروزر آہ جس کو کہا نہیں بلٹ پروف میں ہی دوہدار گیارہ میں بھیجی علیم خان جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ تیز اکٹوبر دوہدار گیارہ کے جلسے میں انہوں مجھے خود بھی بتایا جہاں مجھے ملاقات کرنے اور کئی میٹنگ ہوئی تب انہوں نے بتایا کہ جلسے کے لیے سارے پیسے میں نے جو مجھے پتا بھی تھا انہوں نے کہا عمران خان خود میرے پاس آئے تھے پھر جس سوسائیٹی کو تین سو ایک اوڑ کا بات کر رہے ہیں اس سوسائیٹی کے دفتر میں یہ گناہگار عمران خان صاحب کے ساتھ علیم خان کے دفتر میں جا چکا تھا جو اس کا طبقہ اس کا تحریک انصاف کوئی تعلی نہیں تھا لیکن وہ چندہ دے دیا کرتا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ شاہ سے بھی ڈسکس کرتا تھا تو اسی جگہ ہم خوشکپییں کرتے رہے تھے اب آپ نے بڑی اچھی بات کی ٹھیک کہ وہ یہ کہہ رہے کہ یہ آئے تھے کرپشن کے لیے اور ان کو چونکہ مسئلی نون سوٹ کرتی ہے تو وہ چلے گئے لیکن یہ جو تین سو اکر زمین ہے ظاہر ہے انہوں نے دیمانٹ تو کی ہوگی کہ میری جو ابھی عمران خان صاحب کو جو موقف ہے کہ وہ تو کر دی ہوگی انہوں نے شروع میں آتا ہی کہ اس کو ٹھیک ہے وہ آپ جائز کرائیں تو اس کے ساتھ اس بیگج کے ساتھ جھانگی ترین اور علیم خان دو سال جھانگی ترین یعنی آپ کیا رہا چاہ رہے ہیں جب تک ان کو سوٹ کرتا تھا ان کے مفضات اپنے پورے اورے سے ان کو ساتھ رکھا اور پھر کروائی بھی نہیں کی اس سے زیادہ جھوٹ نہیں ہوگی کہ وہ کس طریقے سے بیجارے فس ہوئے کس شخص کے ہاتھ ہو کہ جو اتنی اتنی دن دہاڑے غلط چھیک ہے نیائی صاحب آقا پوائنٹ آگیا نیائی صاحب آقا پوائنٹ آگیا چھیک ہے اتر آپ نے نیائی صاحب کی گفتگو سنی وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کو سوٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے تب تک ڈھیل دی جاری تھی لیکن اب جب ان کے ساتھ نہیں رہے تو الزامات آنے شروع ہو گئے مناظرے کا بھی چیلنج دی علیم خان نے قبول کرنا چاہیے دیکھیں جہاں تک علیم خان یا جانگی ترین صاحب کا تعلق ہے خان صاحب نے کہا کہ جب کوئی ہم نے انکوائری وریا کرائی تو اس کے بعد تعلقات خراب ہوئے اب جو علیم خان صاحب مناظرے کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں اگر ان کو مناظرہ کرنا چاہیے تو حمزہ شہباز اور ان کے والد محترم سے کرنا چاہیے اس لئے کے تین سال سے مسلسل وہ ان لوگوں کو چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے ان کو بھی اور جانگی ترین صاحب کو بھی تو ان دونوں شخصیات کو اگر مناظرے کی ضرورت ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ جب آپ کو سوٹ کرتا ہے حمزہ شہباز حلف لینے کے بعد سب سے پہلے کہاں پہنچے جانگی ترین صاحب سے ملے علیم خان صاحب سے ملے ان کے گھروں میں ہی جا کے ملے نا اور تین سال سے ان کے اوپر کس قسم کے الزامات وہ لگا رہے تھے عمران خان کے اوپر ٹوٹل جو الزامات تھے اس میں دو ہی بڑے الزام آتے تھے یا جانگی ترین کا نام آتا تھا یا علیم خان کا نام آتا تھا آج وہ دونوں شخصیات ماشاءاللہ موجودہ حکومت کے اندر ہیں باقی اگر پھر بھی ان کو مناظرے کا شوق ہے ملکی حالات کے حوالے سے اور خصوصاً پنجاب کے حوالے سے خان صاحب کو تو اتنا نہیں پتا ہوگا میرے خیال میں وہ جمشید دستی صاحب سے مناظرہ کر لیں تو صورتحال ان کے لیے کلیر ہو جائے گی علینہ میں ایک بات کرتا جاؤں کہ لیکنہ کیسے کیسے نہیں علینہ ایک بات یہاں پہ پلیز مس کنسٹیو کیسے کیا ہے اب انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ خان صاحب کہہ رہے تھے تین سو اکڑ اعراضی جس کا میں نے جان کے ذکر کیا ہے اب اس کو گول کر گئے ہیں جھانگیر تین کا تو دو سال بعد انکوائری میں پتہ جلے انہوں نے کہہ دیا اور کہا دیا کہ وہ کرپشن چاہتے تھے وہ بھی ان کو اللہ تعالی نے تنی قابلیت دیا کہ گیرہ سال بعد اس مقام پہ پہ پہنچے کہ جھانگیر تریف کرپشن چاہتا تھا وہ تین سو اکڑی زمین جب اس نے جب آگے دو ایٹھارے کا الیکشن میں تو اس کے بعد تین سال تے کمران خان صاحب کو نہیں پتہ چلا کہ وہ اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں اور پھر جو بندہ اچتاں نہ آئے لو کہ گیرہ سال اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ کس کبھی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں مختصر ان اس کا جواب دے میں اثر کے لیے اس کا سوال بنا کے پیش کرتی ہوں اثر جب خان صاحب کو انکوائری ہونے کے بعد پتہ چل چکا تھا جب معاملات سامنے آ چکے تھے تو اس کے بعد بھی انکوائری کو کسی نتیجہ خیزن تک کیوں نہیں لے کے جایا گیا کیوں کاروائی ہوئی اثر انکوائری میں جو چیزیں سامنے انکوائری ہوئی تھی چھاپے بھی پڑے تھے ریفرنس بھی کیا تھا اور علیم خان صاحب تو نیب کے ذریعے جیل میں بھی گئے تھے پھر آپ کو وزیر بن گئے تھے آپ پھر وزیر بن گئے تھے یہ نہ بتایا آپ کو علیم خان صاحب جیل بھی گئے تھے اور اس کے بعد جانگیر ترین صاحب بھی عدالتوں کے اندر گئے ادھر بھی مقدمہ چال رہا تھا تو علیم نام اس سینئے وزیر بنے پہلی نیب کی انکوائری اسمبلی بنے سے پہلے ہوئی سینئے وزیر بنے علیم خان تو سر بے نظیر کو موقف دینے کا موقع دے تو سر اس اس حکومت میں کیا بنے وہ تو گندے لوگ ہیں وہ تو گندے لوگ ہیں وہ تو آپ نے بتا لیا ہے نا نیائی صاحب آپ 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں وزن ہے مجھے باقی آنیلس کی رائے بھی شامل کرنے دیں ان سے یہی سوال کرتے ہیں نیائی صاحب جو کہہ رہے ہیں بے نظیر اس بات میں وزن ہے لیکن اس کی اثر صاحب بھی دلیل دے رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ کا اس کے اوپر موقف کیا ہے بے نظیر دیکھیں اس کا تو بڑا سمپل سا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سیلیکٹیو اکاؤنٹی بلیٹی میں یقین رکھتے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ بہت اچھی ہیں آپ میرے سیاسی حریف ہیں تو آپ گندار بھی ہیں آپ کرپٹ بھی ہیں اور آپ ڈاکو بھی ہیں اچھا یہ جو پاڈکاست تھا جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا علیم خان صاحب کا اور جانگی ترین کا اس کو سن کے میں تو بڑی حران ہوئی کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ تین سو اکر زمین تھی راوی کے پاس جو الیگلی علیم خان صاحب نے خرید دی اور اس کو وہ لیگل کروانا چاہ رہے تھے اور اس کا عمران خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں ایک پاڈکاست کے ذریعے آپ کو اگر یہ پتا تھا آپ کے پاس اگر اس کا ثبوت ہے تو آپ نیپ کیوں نہیں لے کے گئے آپ شہزاد اکبر صاحب نے اس پر پریس کانفرنس کیوں نہیں کی شباز گل نے آ کے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی فواد چودری صاحب نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی آپ کے پاس آپ نے کروائی کیوں نہیں کی آپ کی تو حکومت تھی تین سال دوسری بات جو عمران خان صاحب نے کہی کہ ان پہ نیپ کے کیسز تھے علیم خان صاحب کا نام تھا پنڈورا پیپرز میں تو پنڈورا پیپرز میں تو مونے صلاحی صاحب کا بھی نام تھا پنڈورا پیپرز میں تو فیصل وارڈا صاحب کا بھی نام تھا شوکترین صاحب کا بھی نام تھا آپ نے تو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی بنائی تھی اس پہ انکوائری کرنے کے لیے تو اس کا کیا ہوا میں نے تو اس کے آج تک رپورٹ نہیں دیکھی اور تیسری چیز علینا کہ جب یہی بات جسٹس ریٹائیڈ وجہ دین صاحب کرتے تھے اور حامد خان صاحب کرتے تھے اور آپ سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو پارٹی میں نہ شامل کریں تو آپ ان کی بات نہیں سنتے تھے تو یہ سارے سوال ہے جو عمران خان صاحب جس کا ویسے جواب تو نہیں دیں گے کیونکہ وہ یہ لوگ اگر واپس پی ٹی آئی میں آج آ جائیں گے تو یہ پھر سچ ہو جائیں گے علینا اس میں میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ اگر میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ تیز مختصر رکھیے گا جی ایک جملہ ہے الزامات تو علیم خان کے اوپر اور جانگیترین کے اوپر سب سے زیادہ نون ہی لگاتی تھی آج ہم یہ کیوں نہیں بات کر رہے کہ حمزہ نے ان کو کیوں اپنے ساتھ شامل کیا ہے وہ خلط ہے کہ کرپشن کس نے ختم کر دی تھی ملک میں سر یہ ایک اور ایک جملہ ہے کیوں پر سوری اپنے پولیک سے میں سوری بین ازیر کو جواب دے دیتی میں بین ازیر کو درخواست ہے سر بین ازیر کو جلسے میں بین ازیر فیصلہ باد کے جلسے میں دودہ سولہ میں اسی پنڈورا پیپرز پہ انہی اس کے اوپر انہوں نے جلسے کے اندر کرپ ہے کہ صفائی دی تھی نیازی صاحب میری آپ سے درخواست ہے نیازی صاحب مجھے آگے بھی بڑھنا ہے پلیز نیازی صاحب میری آپ سے درخواست ہے سر میری آپ سے مدبانہ درخواست ہے سر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے میں نے سن لی بات سر اب پلیز میری درخواست ہے باقی سب کو بھی بات کا موقع دیں سر تینکیو بے نظیر اگر آپ انتصاراً جواب دینا چاہے ورنہ میرا خیال ہے ہم اس کے اوپر پہلے بات بھی کر چکے ہیں کہ ہم خان صاحب کی بات خاص طور پر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ تو آئی سسٹم اور یہ جو ساری اس میں نوملیز تھی ان کا صدیباب کرنے کے لیے اس کا جواب نیازی صاحب نے دے دیا ہے کہ انہوں نے ہر وقت ایک مورل ہائی گراؤنڈ لیا ہے انہوں نے کرپشن ختم کرنی ہے بھٹی صاحب آپ کی رائے جانا چاہوں گی بلکل درست لائک آئی صاحب ہم اس کے اوپر بات بھی کر چکے بھٹی صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا موقع پہ پہلے بات یہ ہے کہ میڈم شیخ بلکل عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں جانگیر ترین اور علیم خان کا مقصد بلکل اقتدار میں جب عمران خان آئیں آئیں گے تو فائدے اٹھانے تھے کیوں نہیں تھا ان کے ان کے کوئی اندر عبدستار ایدی کی روح تھی یہ مدر ٹریسا کے مشن پر جو چلے ہوئے تھے یہ کروڑوں اربوں روپے جو خرچ رہے تھے جو مخالفین کو ایٹی ایمز کہتے تھے چوڑ ڈاکو کرپٹ اور زمینوں اور شوگر ملوں کے ڈاکو کہتے تھے یہ جو جہاز چلتے تھے یہ کیا عبدستار ایدی کی طرح خیرات کر رہے تھے یہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے یہ اکل مند آدمی تھے یہ بریج بنے ہوئے تھے بہت سارے اداروں اور ان کے درمیان یہ جو نائلی ہوئی ہے اس بندے کی بات کر رہے ہیں جس کے سپریم کورٹ نے نائلی نوے صفحات کا پڑھا جا گیر ترین کے خلاف فیصلہ آخری دس صفحات میں کیا ہے ملازمین کے نام پر انسائٹ ٹریڈنگ ککوں کے نام پر دھوبیوں کے نام پر نوکروں کے نام پر بورچیوں کے نام پر اور علیم خان صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس اساسے کہاں سے آئے تھے آپ کا سوال ہے انکویری کیوں نہیں کی انکویری کی ہے تو یہ الہدہ ہوئے ہیں انکویری نہ ہوتی جہانگیر ترین صاحب کہاں کہ جب کیپی کا حکومت تھی تب جہانگیر ترین صاحب کی مبینہ کہانیاں نہیں چلی تھی اور پھر یہ کابینہ میں نہیں ناہیلی کے باز بیٹھتے تھے ہم جب اتراز کرتے تھے سر انکویری سے تو آگے بڑھ گیا نا معاملہ اور پھر انکویری ہو گئی لیکن انکویری کے نتیجے میں کیا ہوا آگے سن لیجئے سن لیجئے میڈم شیخ سنیے نا انکویری ہوئی اس کے بعد جانگیر ترین گروپ وجود میں آ گیا اب عمران خان نے ہر شوگر مل کو سٹے دیا ہے کیسا ہے ہمارا عدالتی نظام پورے شوگر مافیا کو سٹے سندھائی کورٹ سے سٹے پنجاب ہائی کورٹ سے سٹے سپریم کورٹ سے سٹے فلانی عدالت سے سٹے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شوگر مافیا کے گدام نہیں کھولے جائیں گے ہر عدالت نے سٹے دیا اب عمران خان صاحب نے جانگیر ترین کو زمانتیں دی تھی منی لانڈرنگ فراد اور دھوکے کے ملزمان تھے یہ کیا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اور اس کے اچھا دوسری بات بڑے مزے کی بات یہ بھی ہے یعنی سبسری بھی لی شوگر ایکسپورٹ بھی کی جلدی سے اور اس کے بعد بائیس فیصد مبینہ طور پر یہ ہے اس کے شوگر کے ساتھ سے بڑے سپرائی اچھا پھر آخری دو بات ہے لیکن ہمارے سسٹم کی کچھ مجبوریاں ایسی کہ اگر ان کو دوسری جگہوں سے ریلیف مل جائے تو پھر خان صاحب کیا کرے مزر ابباس صاحب دیکھئے جس طرح اگر نیازی صاحب نے پی ایڈی کی ہوئی ہے اس سارے معاملے پہ تو میں نے سیاسی ریپورٹنگ میں ایمفل کیا ہوئے دیکھئے سیدھی سی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے جب دو ہزار تیرہ میں پارٹی کے الیکشنز ہوئے تو جسٹس وجی الدین کی ریپورٹ آپ پڑھ لیں عمران خان سیاسی مسلحتوں کے تحت علیم خان کو بھی ہٹا نہیں سکتے تھے اور جھنگی ترین کو بھی ہٹا نہیں سکتے تھے ان کو ان کے تمام وفاداروں نے کہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ان سے دور رہے لیکن عمران خان سے اس وقت جو ہے وہ اختدار میں آنے کا بھوست سوار تھا کیوں دو ہزار اٹھارہ میں جب اوٹ ٹیکنگ ہو رہی تھی تو ڈس کالیفیکیشن ہونے کے باوجود سارے انتظامات جھنگی ترین کر رہے تھے کون تھا ساتھ میں جب جس وقت آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی تو میرا خیال ہے اس وقت جسٹس وجی الدین جیسے آدمی کو نکال دیا حامد خان جیسے آدمی الگ ہو گئے سر کبھی نا کی جلاسوں میں بیٹھتے تھے بڑی کانٹرویورسی بھی بنی تھی یہ سارے لوگ جو تھے جو اس پارٹی سے سنسیر تھے اس کے بعد تصنیم نورانی بھی آئے کسی ایک کی بات عمران خان کننے کو تیار نہیں تھے کیونکہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں جب عمران خان کو وہ اتنی نشستیں نہیں ملیں تو یہ جھانگیر ترین تھے جو عمران خان صاحب کو لے کر بیٹھے انہوں نے الیکشن کا چارٹ ان کے سامنے رکھا اور انہیں پھر بتایا کہ آپ کے اس کانسچنسی میں کیوں ہارے اس کانسچنسی میں کیوں ہارے ان کے علمیں عمران خان صاحب کے علمیں اس وقت بھی ایک ایک باتیں تھیں اس وقت بھی یہ تھا کہ الیکٹیبلز کو جو لے کر آ رہے ہیں لیکن اس وقت عمران خان چاہے وہ ان کی سیاسی ناتجربے کاری تھی سیاسی مسلحت تھی سیاسی منافقت تھی لیکن انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور ایک مرتبہ جب وہ اختیار میں آ گئے تو ظاہر ہے ان کا رہنسین ان کا انداز سیاست بدل گیا اس لیے اس وقت نجہانگیر ترین ان کے ساتھ ان وہ ساتھ لے کر چلنے کو تیار تھے لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی کرائیسز آیا ہے یہ جہانگیر ترین اور علیم خان تھے جو انہیں اس کرائیسز سے نکال کر لائے ہیں آج اگر عمران خان یہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں اعتراف کرنا چاہیے انہیں یہ ماننا چاہیے جہاں اور بہت سی غلطیوں کو وہ کبھی مانتے ہیں انہیں ماننا چاہیے کہ یہ ان کے جرائم تھے جو جہاں عمران خان صاحب کے کہ اپنے سنسیر ساتھیوں کی رائے کو نظر انداز کر کے وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کو ساتھ لے کے چلے علیم خان اور جہانگیر ترین بیسے تھے یا نہیں تھے یہ ایک الگ بحث ہے مزر عباس صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا لیکن آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں عمران خان کو پتا تھا اور ان کو مشورے بھی دیئے گئے تھے شروع سے لیکن سیاہ کی بنا پر عمران خان صاحب نے ان کو اپنے ساتھ رکھا میرے جو انیلسٹ ہیں گو کے اپنی اپنی آپشنز رکھتے ہیں لیکن جو نظریہ ہے اس میں تھوڑا سے تضاد بھی پایا جاتا ہے آپ کے کس کے موقع کو صحیح سمجھتے اور کس کے ساتھ کڑے ہوتے اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا سوشل میڈیا کے اوپر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے دوسرے سوال کے ساتھ پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک سابق وزیر اعظم عمران خان نے می کے آخر میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہوا ہے تاریخ آنہ باقی ہے لیکن اس سے متعلق شیخ رشید صاحب یہ خدشہ ظاہریہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو لانگ مارچ ہونا ہے یہ خونی ہو سکتا ہے اور مقتدر اداروں سے انہوں نے کہا ہے کہ کردار ادا کرے اس کے اوپر وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ رشید نے اپنا یہ بیان یعنی خونی مارچ ہونے سے متعلق بیان واپس نہ دیا تو وہ ان کو گھر سے بائی نہیں نکلیں دیں گے شیخ رشید نے بھی اس کے اوپر عدیعمل دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ویسے ہی اٹھوا لیں یا آپ ہمیں ویسے ہی گھر میں بند کر دیں لیکن ایسے معاملات نہیں چلیں گے جس طرف شیخ رشید نے اشارہ کیا ہے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں یا اندیا دے رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ انتشار پیدا کر سکتا ہے یہ ہی ہے ہمارے اپنے آنالیس کے لئے سوال بنظیر آپ سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی گو کہ ہم یہ جو اشارہ جس طرف کیا جا رہا ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے توقع یہی کرتے ہیں خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ ایسے حالات پیدا نہ ہو ہم دعا یہی کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے اشارے ہو رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اس نحج تک پہن سکتا ہے علینا لگ تو ایسی رہا ہے ان ای ہوب کہ ایسا نہ ہو لیکن کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو لوگوں کو اکسارے ہیں اور جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں جلسوں میں بار بار کہ یہ جو لوٹے ہیں یہ جو آپوزیشن جماعت کے جو لیڈران ہیں ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو آپ نے سبق چکانا ہے تاک ایسا سبق کے ساری زندگی یہ یاد رکھیں یہ انسائٹمنٹ ہے تو ایک طرف عمران خان صاحب ہیں اور دوسری طرف جو رانہ صلی اللہ صاحب نے بات کی وہ بھی میرے خال سے بہت غیر ذمہ درانہ بات ہے کہ یہ کہنا اور آپ انٹیرئر منسٹر ہیں آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے جو کارکنان ہیں ہم ان کو بھیجیں گے اور ان کو پکڑیں گے دیکھیں آپ انٹیرئر منسٹر ہیں آپ کے پاس ساری سیکیورٹی فوسز ہیں آپ کے پاس سارے ریسوسز ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے حالات کو بہتر کرنے کے لیے لیکن اگر آپ اپنے ہی پارٹی ورکرز کو اس طرح آپ بھی انسائٹ کریں گے اور وہ بھی انسائٹ کریں گے تو پھر تو حالات اسی طرف جائیں گے بھٹی صاحب میڈم شیخ بلکل خونی ہو سکتا ہے اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اللہ کرے میرا ملک سلامت رہے ہم بہت اس وقت عجیب سے دوراہے پر کھڑے ہیں اگر آج حکمت اقل مندی دانش سے کام نہ لیا گیا اگر اس وقت بروقت کوئی فیصلہ ساری پولٹیکل پارٹیوں نے نہ کیا تو یہ بہت ہم تصادم کی طرف جا سکتے ہیں اللہ کی شان دیکھئے کل یہی باتیں شیخ رشید کر رہے تھے جو آج رانہ سنا کر رہے ہیں اور کل یہی باتیں جو آج رانہ سنا کر رہے ہیں پی ڈی ایم کر رہی تھی تو اللہ رحم کرے یہ وقت بدل جاتا ہے اپنی اپنی تھنڈا کر کے کھائیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں ملک پولرائز ہو چکا ہے میڈم شیخ آخری بات بات گرے بان پکڑنے تک پہنچ چکی ہے وگ گتار کر لائیں انام ملے گا مقدمے پرچے گندے انڈے ٹماتر گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے کارکن تیار رہے ہیں نفرت بڑھ گئی ہے گھر گھر گلی گلی محلہ محلہ تقسیم ہو چکا ہے تو یہ اور اس کو دوہزار چودہ کے دھرنے سے نہ ملائے اگر عمران خان آ گیا اگر عمران خان آ گیا تو اس کو دوہزار چودہ سے نہ ملائے یہ خونی ہوگا وائلنس ہوگا چارج ماحول ہے لوگ زیادہ اکٹھے خود نکل رہے ہیں تو لہٰذا حکمت سے کام لیں دانش سے کام لیں مل کر بیٹھے کوئی فیصلہ کریں اتھر آپ کی اس میں کیا رائے کیا اسلام آباد کی طرف اگر مارچ جاتا ہے تو انتشار پیدا کر سکتا ہے دیکھیں یہ جو مارچ ہے خونی یہ کوئی پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہوگا جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں موڈل ٹاؤن کے اندر کیا ہوا کیا وہاں پہ کوئی مارچ تھا ایک شخص کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ نے دن بہاڑے کیمروں کے سامنے چودہ بندے مار دیے ساتھ آپ پرائیویٹ اپنی ملیشیا لے کے گئے لوگوں کی گاڑیاں تڑوائیں کیا وہ ہم سب نے انہی ٹی وی کی سکرینوں پہ نہیں دیکھا تھا تو جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں ان کی وجہ سے یہ مارچ خونی ہو سکتا ہے باقی مارچ تو دیکھیں بلاول صاحب نے بھی کیا تھا جمہوریت کے اندر آپ مارچ سے کس کو روک سکتے لیکن جس قسم کے لوگ اس وقت اقتدار میں چاہے وہ پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر ریکارڈ ہو آپ کو ایس ایس پی جو صاحب ہیں جن کے اوپر چار سو قتل کے مقدمات ہیں ڈیفرنٹ الزامات ہیں وہ آپ ریکارڈ دیکھ لیں سندھ میں آپ پنجاب کے اندر ریکارڈ دیکھ لیں رانہ سناولہ صاحب کا اور ان کی حکومت کا تو جب یہ لوگ اقتدار میں ہوں گے تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوں گی کہ اگر ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہوگی تو وہ خونی ہو سکتی ہے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا ایک مارچ ہوگا اور عوام کا حق ہے جمہوریت میں مارچ کرنا اگر حکومت کی طرف سے ان کے اوپر گولی نہ چلائی گئی حکومت کی طرف سے کچھ نہ کیا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مارچ خونی ہوگا اگر مس وینجمنٹ حکومت کی طرف سے نہ ہوئی تو نہیں لیکن اثر مختصر مجھے بتا دیجئے کہ جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے ترکی کی اگزامپلز دی جاتی ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے جس مزی حد تک جانا پڑے جائیں اس کے بعد بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نیچے کارکن ہے وہ رکے گا دیکھیں کارکن اس وقت اچھی چیز ہے کہ وہ ایک لیڈر کے پیچھے چل رہا ہے یہ کوئی حجوم نہیں ہے اگر آپ نے اس لیڈر کو اس منظر سے ہٹا دیا پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی اگر آپ نے لیڈر کو کہی بند کر دیا تو پھر یہ حجوم بے قابو ہو جائے گا اس صورت میں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر اس کو کوئی لیڈ کر رہا ہے تو مجھے نہیں کوئی ایسا کچھا کہ اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مزہ صاحب آپ کو نہیں لگتا ٹھیک ہے مزہ صاحب دیکھیں ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا خونی ہوگا یہ ہم بہت بڑا جملہ کہہ دیتے ہیں اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے خونی بات ہم تصور نہیں کر سکتے وہ چیز کیا ہوتی ہے خونی کہنا ہم بہت بڑی شیخ رشید صاحب بھی شیخ رشید صاحب بھی اتنے بڑے بڑے جملے کہہ دیتے ہیں رانہ صنع اللہ بھی پہلی چیز تو یہ کہ انٹیریر منسٹر میں بہت ہی سلجے ہوئے آدمی کو ہونا چاہیے چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں یا رانہ صنع اللہ صاحب ہوں میرے نقطہ نظر سے وہ انٹیریر منسٹر کے طور پر فٹ لوگ نہیں ہیں انٹیریر منسٹری بہت امپورٹنڈ منسٹری ہوتی ہے یہ ہمیں ریالائز ہم اگر کسی ایسے آدمی کو انٹیریر منسٹر لے کر آئیں گے کہ جس کے اندر جو خود کسی زمانے میں دوسری پارٹی کا وکٹم رہا ہو تو لا محالہ جو ہے اس کے ذہن میں ایک بدلہ ہوگا یہی ہم نے دیکھا ہے شیخ رشید صاحب جب انٹیریر منسٹر تھے تو وہ انٹیریر منسٹری کے حوالے سے کم بات کرتے تھے سیاسی گفتگو زادہ کرتے تھے یہی رانہ صنع اللہ صاحب ہیں پہلے تو گفتگو میں بہتری لے کر آئیں ہماری ہاں پرابلم دو مارچ میں پرابلم کیا ہے دو ہزار چودہ کا مارچ بہت مینش تھا بہت کنٹرول تھا اس مارچ میں تھوڑا سا پرابلم مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مارچ انکنٹرولبل ہو سکتا ہے یہ مارچ انمینجبل ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس وقت اس وقت تو چیزیں تھیں یہ جو سلسلہ ہے یہ جو صورتحال ہے یہ مجھے سکیری تو تھوڑی لگ رہی ہے لیکن جب اتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارچ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو بھی ریاستی ادارے ہیں انہیں یہ پتا ہوتا ہے وہ چیزوں کو مینج کرتے ہیں چیزوں کو مینج کر کے کہیں نہ کسی نہ کسی نکتہ پر لاکھیں روک دیتے ہیں اگر ان کے پاس یہ ریپورٹس ہوئیں کہ یہ صورتحال آؤٹ کنٹرول ہو جائے گی تو یہ اسلام آباد جانے سے پہلے ہی کوئی فیصلہ ہو جائے گا میڈم شیف اسلام آباد جانے سے پہلے کوئی فیصلہ ہو جائے گا اگر اس طرح کا اشارہ ایک میں میں نیازی صاحب کی کیا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ انتشاہ پیدا کر سکتا ہے دیکھیں جی پہلے تو مزہ صاحب فرما رہا ہے کہ دوزہ تیرہ وہ میرے خیرے مزہ دوزہ چودہ کے ازادی مارچو کہہ رہے ہیں جو چودہ آگستے لاہو سے شروع ہوا تھا لیکن اس کے اندر جو چیز میں ساتھ اضافہ کرنا جاتا ہوں کہ جب وہ مارچ چلا تھا تو اس وقت کی آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹس دیکھ لیں انہیں کہا تا ہے جی ہم گارنٹی کریں گے کہ ان کے خلاف وائلیس سوچ نہ ہو یہ بار بڑا اس وقت لیفٹی جنرل آسف سلیم باجوہ تھے ڈی جی آئی ایس پی آر دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کوئی تین ہفتے پہلے لاہور آئے تھے اور یہاں گیریزن میسپون کا بڑا مشہور خطاب ہے جو اب ہر زبان خاص عام جو ہے نا اس کے اوپر ہے اور وہ ہر بندہ جانتا اس کی وائرل بھی ہوئی ہیں ان میں باقی چیزیں تو انہیں بڑی کی جو کہ فیور میں جاتی تھے آخر میں انہوں نے ایک فکرہ کہا کہ اگر تصادم یا کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تو میں اس کو جو ہے اس سے ہم نپڑنا جانتے ہیں فوج انہوں نے یہ نہیں کہا پولیس یا اردارے وہ بڑی بلکو کلیر کٹ ان کا تھا کہ ہم اس کو نپڑ لیں گے یعنی کہ اس کے پھر اس کے علاوہ جو آخری بات ہوئی ہے کہ قسم سوری صاحب کہ جو خون کر کے اور پولی کلینک میں جمع کرائے گیا تھا تو قسم سوری صاحب میں نعرے نہیں لگائے تھے نہ یہ نعرے اس لیے ہوا تھا کہ وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کسی نے سمجھا بحرومتی ہوئی ہے وہ اس لیے ہوا تھا کہ شازین بکتی کو ہاتھ لگا تھا تو اگر نے آ کے ہڈیاں توڑ کے قسم سوری کو پولی کلینک میں اسلامباد میں جمع کرائے تھے اسی رات میں اسلامباد عمران خان صاحب جو انسائٹ کر رہے ہیں وائلنس کے لیے کالمیہ والی کی جلسے میں انہوں کیا کہتے ہیں دیکھو کوئی بہخوف نہیں ہے اگر کوئی یہ بندہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں رہے جہالت کریں یہ بدنیتی کریں مجھے اسے کوئی غرض نہیں لیکن عمران خان صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ نظر آئیں ان کے اوپر آپ ان کو چور کہو آپ ان کو غدار کہو اب دو بڑے تومتیں آپ کسی کو کہیں میں کہتا ہوں کہ اب ایک کوچی سمجھی جب کسی کوئی دورانکہ سناؤلہ جو بات کی اسے کہے یہ بات وائلنس کے لیے دار ہے اور اگلے بندے وہی سنوک کریں گے جو قاسم صوری کے ساتھ ہو چکے ٹھیک ہے نیائی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میرا پینل جو ہے اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں ہمارا سوال یہ کہ جو پاور شیرنگ کا ایک معہدہ ستہ پا گیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پنجاب کے لیے کیا دونوں مل کر چل پائیں گے کیا ممکن ہے یہ چلنا ہاں یا نہیں کیا آپشنز ہے ہمارے آنیلز کے پاس مظرب باس صاحب جی میرا خیال ہے چل پائیں گے بے نظیر آپ میں میں تو ہاں کا آپشن دوں گے بھٹی صاحب یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں چل پائیں گے قربے قیامت کی نشانی ہے شہباشی وزیراعظم بلاول وزیر تو اس کے بعد کیا ہونا ہے چلیں گے آخری دم تک چلیں گے نیازی صاحب آخر چپڑاشی کے ساتھ پنجاب کے سب سے میری ڈاکو کے ساتھ چلے جا سکتا سالہ تین سال تو آج تو پیوز پارٹی نے خود کہے پاور شیرنگ اور بڈن شیرنگ کے لیے میری جان آج کال آج کال آپ ساری پارٹیوں کے ترجمان کیوں بنے ہوئے ہیں میں نہیں میں آپ کا ترجمان گانا کیسی لگی اور دل کو لگی کیسی لگی آپ ان سے بڑے ہیں اور یہ بھی سہولت ہر بندے کو جواب دیئے جا رہے ہیں ہر بندے کو جاگی بندہ واپس ہو جاگی سہولت نواز شیرنگ آپ تکلیف پرسند کوئی تکلیف رہا ہے بھٹی صاحب بھٹی صاحب بھٹی صاحب میری دقاس ہے آپ لوگوں سے آپ کو اپنی رائے کے انہار کا مواقع دیں اور جب دیکھیں کہ جب سہولتا واپس لیں گے آپ نہیں بات کریں آج آپ نہیں بات کریں آپ ہر بیٹے ہوئے تذیہ کریں کسی کو کچھ نہیں لگی بھٹی صاحب مجھے پتہ ہے نیائی صاحب مجھے پتہ ہے نیائی صاحب مائک صاحب میوٹ ہو جائیں گے آثر بھٹی صاحب آپ نیائی صاحب آپ چپناسی کا دعوت کریں نہیں سر کسی ہم یہاں پہ مچور آڈلٹس ہیں ہم یہاں پہ مچور تذیہ کر رہے ہیں کسی کسی کچھ نہیں بے پر میں نے فراوڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے اوکے نیائی صاحب نیائی صاحب نیائی صاحب بھٹی صاحب تینکیو مدھر آپ کیا آپشن ہے کیا ساتھ چلنا ممکن ہوگا نرو ٹو کی تکمیل تک یہ بالکل ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے جی اچھے باقی سارے سوالات میں ہمارا پینل ڈیوائیڈید لیکن اس کے اوپر سارے کے سارے ایک پیج پہ چھیڑ چھیڑ تو لگی رہتی ہے بھٹی صاحب کے درمیان میں یہ نوگ چھوک چھوٹی موٹی لیکن سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی بلکل آدھے کہتے ہیں مفاہمت کے لیے آدھے کہتے ہیں جو کامپرومائز ہے اس کے لیے ضرور چلیں گے ساتھ لیکن چلیں گے یہ ممکن ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ